بسم اللہ الرحمن الرحیم مہارز کی تھی صحیحوا انہوں نے قدر کرنیاں ماظرت کے دنا بعد اصل مسروفیت کیا ہوا نہیں باقی شیئر تمیں اپلوڈ کرنا رہنا ہوں کہ میں ہاں کلو انشاءاللہ آج تین پلاہی ملیا ہے تارو فنوی فیچری کیا جائے افتارو شروع کرنے تو پہلے میں شاید ان ترہ کی تسان اس چینلی نا جڑی رہ سو تو انشاءاللہ اس نے جپنے کی پرانے پرانے شیئر خانی نے پروگرام میں تھا شاید ہونز ذرور لیکن نمی بندیاں پرانے پرانے بندیاں سے ہمیں گال کرنا پہ آہ کہ یہ پرانے لوگ انشاءاللہ انشاءاللہ اندھا میں چاڑنا پہ آہا ہے پہلے اب ناکہ ناکہ سنتے ہو سان میخوشت کیا کرنا آہ پرانے بندیاں چاڑانے پرانے جوڑے رہے ہوتا ہے میں ڈیلی ایک پرام اپلوڈ کرنا ہوا ہی کہ دو لازمی جڑا ہوا جڑا ہوا اسے کنا میں کرنا ہوا ہوا تارہ ہو جیسے تک جاننا ہوا ہوا گلتیاں بھی ہو جانی ہوا ماظرہ باقی ہے کہ جنہاں سنگی اور دوستان کی شو کا پرانی شرخانی پسند کرنے انہاں تک ضرور پچھاؤ کہ یہ چینل جڑا ہوا خاص اسے بجے تو بنی آکے تک پرانی شرخانی کی یا کوئی دوبارہ جڑا رہا نمی لوکہ تک پچھا جائے لہذا میں ریکویسٹ کر ساں کہ جنہ جنہاں سنگی اور دوستان آلے تک اس چینل کی سبکرائب نہیں کیتا اور ضرور اس چینل کی سبکرائب کرن اور اگاہ سنگی اور دوستان کا شیئر کرن تاکہ جتنا ہو سکا ہے پرام اگاہ تک جایا ہے تاکہ عوام کی فتح جالا ہے کہ ساڑھے بزرگان کس رہے خلوص نیل اور کس رہے شرخانی کی تھی تھی لہذا ان میں تارف آج جنہاں شرخان کر ساں بڑے اچھے شرخان بڑے اچھے شرخان بڑے پرانے شرخان بزرگ شرخان بیری بنات مراتناب راجہ آپ تو جبار رائی صاحب آج انشاءاللہ انہاں تارف کر ساں تلیادہ تارف ضرور سنیا بے اور انشاءاللہ سبکرائب ضرور کر ساں کی چینل کی سبکرائب کر سو تاکہ ساں کی نوٹفکیشن ملنا رہی سی جڑھا بھی پھر ویڈیو اپلوڈ ہو سیدھے ان بلا تخیر ماظر ایک تھوڑا لمحہ ہی ہے سسٹم انشاءاللہ ان کو انتارف راجہ آپ تو جبار رائی صاحب راجہ آپ تو جبار رائی انیس سو اکونجہ پیدا ہوئے انہوں نے گراں سکھو درکالہ اتھا ہے انہوں نے پیدا ہوئے راجہ محمد علی انہوں نے والد صاحب نے ناؤں تھا اللہ تعالی انہوں کی قدرتی طورتیں بڑی سلیلی واد بخشی سی شروع ہوتی مزید اس کی جڑھانا خوبصورتی بخشنے سے جڑھانا انہوں نے پینٹ ہو جئی انہوں کی ایک اسکول سٹیج نے فرام کی تا گیا اور راجہ عبدالجبار رہی رہا ہوتا ہے ملی نظمیں انہوں نے سنائی ہوتا ہے مطلب اس تو انہوں نے آغاز ہویا مطلب اچھی آواز نہیں ہویا تو انہوں نے جڑی طبیعہ سی وہ شرخانی طرف محل ہوگی کیونکہ دور بھی صحیح شرخانی نے روج نہ تھا آواز بھی اللہ پاک نہیں دیتی تھی تا انہوں نے ایک طبیعہ چاہنی تھی کہ میں شرخانی کر رہا ہوں جاب ملی کی سمجھو اتھا ہے راجہ خوشحال خان جڑا انہوں نے پینٹ سے انہوں نے کچھن کچھن لگا رہا تھا اتھا ہے انہوں نے راجہ خوشحال خان جڑے بانیس کا جنہوں نے تعرف اگر قیش کی تا انہوں نے ملکات ہوئی جو راجہ صاحب جڑے سے راجہ خوشحال صاحب جڑے بانے گئے و اتھا ہے انہوں نے سنگی سے علتاف پرواز پتھا انہوں نے لشنے رہنے سے علتاف پرواز جڑے راجہ خوشحال خان رہا ہے راستداری کی وسی گڑے شیعر وی سے اور کڑا نواز پینٹ سے اس نے ذریعہ جلا آنا و پھر راجہ عبدالجبار رہی۔ راجہ خوشحال خان رہا ہے آپ کو سی ملکات سلطلہ شروع ہوئی گیا راجہ عبدالجبار رائی راجہ خوشال خوان نہیں چھو پہتی مطلب اتنا انہ کی اثر ہویا کہ انہ کی ایک والی پھر خوانی ناؤ زوک شروعی جا زوک گڑا انہ کی راجہ صاحب نے راجہ خوشال انہ نے شکرد خواہ سے شکرد رشید قاضی عبدالفید جنہاں نے تحروف میں کتابیا تو تو سننی سکنے ہو پلے لسٹ میں ساری بنائی ہوئی انٹرڈیکشن آف اٹھواری سے خوان رہا اس میں تو سننی سکنے ہو انہیں کل جڑھانا راجہ عبدالجبار سائی رائی جڑے انہیں کل چلے کے قاضی عبدالفید اور قاضی عبدالفید رانا انہیں سمجھو انہیں شکردیک سیار کیسے راجہ عبدالجبار رائی جڑے استاد شورانہ کلام پھنے انہیں سے خوبصورت آواز نال مارد رفنے انہیں سے بڑے مطلب کے انہیں اچھے چھے پکراؤں گئے راجہ عبدالجبار رائی مطلب کے کافی جتنے پرانے شرخوں نے سارے انہیں پرگرام ہوئی انہیں چھے بانی اسکاپ جناب راجہ فجال خان صاحب قاضی عبدالفید صاحب باوہ لال شاہ صاحب باوہ سربر راپ ٹوک بدال صحیح مدد علی جنہیں تارف ہویا صحیح مید آسوا ہوا انہیں پرگرام ہوئی اس کے بعد راجہ ساجد انہیں پرگرام ہوئی کافی مشہور پرگرام ہوئی چڑیا ہوئی ٹرنیٹ اپر اس کے بعد اور بھی صحیح آروف ہنہیں آخری جنہیں پرگرام ہوئی جنہیں پرگرام ہوئی وہ بھی بڑا مشہور پرگرام بہت داست بڑے اچھے جنہیں پرگرام ہوئی اس تبار راجہ جبار رائی شروع تو اپنے استادان اور بزرگانی بڑی مطلب عزت توقیر بڑے اخلاق ہرے ہیں راجہ خوشال خان تکازی عبدالوید انہوں نے جدو نہ آیا جاگا تھا مطلب کے سارے عدم نے لوگ نکالے بڑے عدم نے انہوں نے اپنے دادا استاد راجہ خوشال آن جڑے استاد محترم سے ماسٹر صدر الدین انہوں نے جڑے قبر انور تھی انہوں کی پکا کرائیا انہوں کی نوے سہرے دوں گا ایک واری مطلب کے ساری قبر نمی بنوائی جو جڑی تختی ہونی اتھا ہے جڑی تختی ہونی قبر رکھ لگی ہونی اتھا ہے انہوں ماسٹر صدر الدین نے رانی یہ ربائی لکھوائی جڑی تسان نظری ارد میری اس شاہ کے بادشاہی دار ہفت اقلیم جسدی باوجود اشمت شانو شوکت شیری شانو شوکت شیری گفتگو تبہ علیم جسدی شاہ اسکندر تشاہ سلمان جے منن اکمت کرن تعظیم جسدی آزم شاہ کونین دا صدر دینہ جائے مسند ہے عرش عظیم جسد راجہ عبدالر جبار رائی قدیم جتنے پرانے مطلب کے شاعر گزرے جتنے نوے شاعر ہیں انہوں نے تقریباً بہت سالا کلام راجہ عبدالر جبار رائی اگر محفوظہ فانویج عدب نے کہہ لے فانویج خانیج انہوں نے بڑیاں اعلیٰ خدمات نیاں جنہوں چو ایتوان ذکی سکنیوگ جڑے انہوں نے شگر دے آجی غلام رسول عباسی جڑے کوٹر کوٹانے رینے لے ملک طالب حسین مساکسوال ساکب نواز گوڑا منگوڑ راجہ شروم آپ موڑا پیکاں جیسے اعلیٰ شرخان جڑے سمجھو راجہ عبدالرشید اس طلابہ راشد علی مرہوم ٹوک افیض اللہ رنجالی گراہ آجتا ہے جو ننوے ناتخان و شرخان اور راجہ عبدالرشید عرف لالا گوڑا راجگان عرف لالا گوڑا راجگان آجی چودری ممند اسحاق ساکون بندر نازد گاگڑی او بھی سمجھو گئی نو راجہ عبدالرشید راجہ عبدالرشید راجہ عبدالرشید فن نوے ایک سچے آج ہوگئی مطلب شرخانی لالا ترنے ہوئی پیال کرنے کوئی لالا چنی فلوس فلوس اور مبود نے بندے اپنے تو سنجھے اور نہ عدب کرنے اور اپنے جڑے نالا لے بھی انہوں نے بھی عزت ترام انہوں نے بتیراوا کیا راجہ عبدالرشید مبود اٹرام اینا نزدی شرخان کی مطلب کی انہوں نے انہوں نے انہوں نے شرخان کی تنگ نظر نہیں ہونا چاہینا مطلب کی غیرور نہیں ہونا چاہینا تکبری بڑا عجز رہنا چاہینا آپسی اترام مبت یہ رہنا چاہینا یہ مطلب کہ جنہوں نے کوئی انٹرویو کتا گیا اور جنہوں نے کتاب لکھی جنہوں نے کمر مبود عبداللہ صاحب اٹھوہار میں فنے شرخانی وہ لکھنے پہ کہ جنہوں نے کتاب لکھی اس نے جنہوں نے تکمیل بڑا راجہ عبدالجبار رہی اہم کردار وہ جنہوں نے کہ میں کافی سارے شرخان نے رابطہ کیتا جنہوں نے جنہوں نے مطلب کہ بڑا اچھا مطلب انہوں نے دسیاہ کی جاننے سے انہوں نے بڑے گمنام جنہوں نے شہرائے کرام شرخان انہوں نے مطلب کہ انہوں نے محمد دسیاں مطلب کہ تحریف کرنے پہ کمر مبود عبداللہ صاحب جنہوں نے کتاب لکھی آنے تھے کہ انہوں مطلب کتاب جنہوں نے دیکھی اس نے بڑا اہم کردارا تو راجہ عبدالل جبار رہی رہا صدیق عوان بارے آیا ہے کہ صدیق عوان ایک ایسا شرخانہ جس شرخانی کی کوئی سمجھنے زندہ کی تا اور چودری اکرم میں بارے جب انہوں نے سوال کی تاکہ انہوں نے شرخانی جڑی ہے چودری اکرم مطلب کہ آگے انڈ ہوگی چودری اکرم سمجھنے اوہ جی شرخانی نہ رہی نہ ہوئی سکنے اللہ پاک دعای ہے اللہ پاک راجہ عبدالل جبار اللہ پاک انہ کی زندگی دے سے دے یہ بزرگ شرخان جلے ساڑے سرمایہ ہے مطلب کہ کافی سر شرخان اس دنیا تو ان پردہ کری گئے جس رہا بابا ہے پرکوہ راجہ عبدالل راجہ عبراہیم صاحب گلے اور ان پچھنے دن انچہیں صدیق عوان چودر نورلائی صاحب اور جتنے پرانے شرخان سے سارے تقریبان صوفی آرل صاحب صاحب قادری صاحب صدیق عقرآن صاحب وہ پہلے چلے گئے مطلب جتنے بزرگ شرخان سے راجہ باورزاق صاحب جتنے اور بھی اس سارے مطلب کے اللہ نے پیارے ہی گئے چاہے ہوں جیڑے شرخان رہی گئے پرانے اللہ پاک اسان کی انہوں نے قدر کرنے کی تفرید ہے اور انہوں نے عدب کرنے کی تفرید ہے اور انہوں نے اٹھان بینڈ نہیں تفرید ہے اور انہوں نے سکھنے نہیں تفرید ہے اللہ کا دعا کرنے اللہ تعالیٰ ہے جتنے ان پرانے شرخان رہی گئے اللہ انہوں نے کی لمبی زن کی دیسے تری اور انہوں نے سایا اس پتھوار اپر قیم دیم رکھا ہے اور پتھواری شرخانی ہی ہستے ہیں جس طرح انہوں نے کیتا پہلے بھی انہوں نے خلوص میں میند کی تھی انہوں نے جڑے نوے بندے اللہ انہوں نے کی بھی قدر کرنے تفرید ہے جنا پرانے شرخانہ میں تہہون سنگیے دوستو میں تاربت پر علمہ یا ستہوں کو جادہ چاہ ساں تہہہ آخر پر یا ریکویسٹ کر ساں کہ جنہ جنہ سنگیے دوستان آلے تک سبکرائب نہیں کیتا چینل کی وہ ضرور کران اور اس تاربت کی جتنا سکران گیا پچان تاکہ اہوام تک کچھ ہے اور اہوام مطلب کے خالت شرخانی بستہ چینل جلا انہوں نے کی بڑا مفید دوستی ہو پرانی شرخانی بڑے بڑے یادکال پرگرام انشاءاللہ نیکسٹ اپلوڈ ہو سن اچھے چھے پرگرام جس طرح اچھانے سہہون سنگو اجازت تھی انشاءاللہ نیکس تارب انکریب پیج ہو سی کہ آخر پر راجہ پرچ باہر رہی رہنا شیئر جڑاست دوستانی نظر باقی زندگی ریت انشاءاللہ نیکسٹ انتارب موسیقی موسیقی موسیقی